جنت ہے نا وہ فری میں ملتی ہے اور جو دوزک ہے جہنم ہے وہ آپ کو خرید نہیں پڑتی ہے اب دیکھیں کہ سوچنے والی بات ہے جنت اتنی قیمتی اور وہ ہر کسی خواہش ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں جنت مل جائے مجھ کو لیکن وہ فری کیوں ہے پھر فری کیسے وہ مل سکتی ہے جی اور جنت جس میں کوئی نہیں جانا چاہتا جس سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے اسے کوئی کیوں بھضا خریدے گا کیوں پیسے ایسے کیوں خریدے گا اس کو اس کو تو کوئی فری بھی نہیں نا ادھر جانا چاہیے کسی کو جہنم ہے جو اس میں جانے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے آپ پیسہ خرج کر کے جاتے ہیں وہ کیسے جی وہ ایسے کی جی جوہاں کھیلتے ہیں آپ جوہاں کھیلنے کے لیے پیسہ چاہیے آپ کو آپ شراب پیتے ہیں اگر شرابی ہیں تو شراب خریدنے کے لیے پینے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے اگر آپ اور اس طرح کا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس میں عیاشی کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے رشوت آپ دیتے ہیں اس کے لئے آپ پیسہ چاہئے جیسا کہ قرآن میں یہ رشوت لینے والا جہنمی ہے رشوت بھی پیسے آ جاتے ہیں تو جنت میں جانے کے لئے آپ کو کیا کر کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں وہاں دیکھیں نماز پڑھنے کے لئے کوئی پیسے کے لئے اتنی ہے کوئی پیسہ نہیں لگتا اس میں روزہ جو ہے مسلمان پر فرض ہے تو روزہ رکھنے کے لئے بھی کوئی پیسہ نہیں لگتا حج ہے حج تو صحیح بستات پر فرض ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس پر ہی فرض ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس پر فرض نہیں ہے اور زکاة بھی ایسا ہی ہے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اور جنت کو کتنا آسان بنا دیا ہے اگر انسان راہ راست پر آنا چاہے اپنی بہتری چاہے اپنا خیرخوا بنے اگر تو یہ تو آسان ہے توبہ استغفار کرنا کتنا آسان ہے انسان ہزاروں گناہ کر لے زمین و آسمان کو بھردے گناہوں سے لیکن ایک سچے دل سے توبہ کر لے انسان تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے اس کے لئے بھی کہیں پیسہ خرچ کرنے کی ضد نہیں آپ کو تو بات یہ ہے دیکھیں کہ جنت کمانی پڑتی ہے جنت جو ہے نا وہ کمانی پڑتی ہے محنت کرنے پڑتی ہے اس کے لئے سیکریفائس کرنے پڑتی ہے جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے شلاف سب سے پہلے تو اس میں تکالیف ہیں اور جو جہنم ہے وہ دھوکے سے جو ہے نا وہ عیش و عشرت سے ڈھکی ہوئی ہے اور لذت سے تو اس کی طرف طبیعت خود ہی مائل ہوتی ہے جبکہ جنت کی طرف جانا ہو تو اپنے نفس کو بھی کھینچ کر لے جانا پڑتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں تو انسان بہت وفلت کی زندگی گزار رہا ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو جو آرز ہی زندگی ہے نا جس کا ایک منٹ کا بھی آپ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یار یہ ایک منٹ بعد یہ بندہ زندہ رہے گا ایک منٹ میں نے زیادہ کہہ دیا کہ ہمیں تو ایک پل کا نہیں پتا تو اس زندگی کے لیے دنیا کے لیے ہم کیا کیا نہیں سوچتے سالوں بھی پلاننگ کرتے ہیں اور حالانکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے ایک پل کی ایک منٹ کی یا ایک دن کی بھی کیل ہے تو چلو ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں ہے اور ہر چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ رائے قائم کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کتنی یہ پائدار چیز ہے ایک دن چلے گی دو دن چلے گی سال چلے گی چھے ماہ چلے گی ٹھیک ہے لیکن انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اب دیکھیں آخرت ہے آخرت ایک لا متنہی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کو جو ہے نا وہ دوام بخش دے گا آپ کے وجود کو جو ہے نا وہ لا متنہی آپ کو حیات دے دے گا کہ جس کا انڈ ہی کوئی نہیں ہے ہم دیکھیں پھر کتنے غافر ہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی ہم پریشان نہیں ہوتے اور اس کے برعکس دنیا کے لیے دنیا کے عارضی یعنی سکونڈ کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر جاتے بہت سے لوگ ظلم کر جاتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں دوسروں پر دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں اور وہ کر کے بھی پھر ان کو سکون نہیں ملتا دنیا میں نا کبھی ظالم انسان سکون سے نہیں رہ سکتا میں آپ کو یہ بتا دوں چاہے وہ کتنا ہی دولت کا مال ہے کتنی ہی وہ دولت اکٹھی کر لے بلکہ نجائز طریقے سے دولت اکٹھی کی ہوئی جو ہے نا وہ تو مزید جو ہے دشواریاں اور مزید پریشانیاں پیدا کرے گی اسے آپ ذہنی طور پر سکون نہیں ہو سکتے اور جو تو وہ بھی زہمت کا باعث ہوتی ہے تو اس لیے ہمیشہ آفیت مانگا کریں آفیت والی زندگی ہو آفیت والا رزق ہو آفیت والی دولت ہو کہ جس میں آپ کو جس کا آپ کو فائدہ ہو حقیقی معنوں میں ٹھیک ہے نا سارا کچھ ہی در ہے جانا آپ نے مشکت کر کے فضل کرو بہت زیادہ دولت کی کٹی کر لی لیکن آپ اس سے انجوائے ہی نہیں کر سکے اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر سکے اپنی لائف میں اپنے اوپر اپلائی ہی نہیں کر سکے کہ جس سے آپ محقیقی معنوں میں اسے راحت محسوس کر لیں تو وہ سارا کچھ ہی در رہ جائے گا حساب جا کے آپ نے دینا آخرت میں پیچھے اولاد جو ہے اسے عاشق کرے گی اور آخرت کو بلا کر وہ زندگی دنیا کی زندگی مصروف ہو جائے گی نہ آپ کے لیے کچھ وہ صدقہ جاریہ بنے گی تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا ہم مسلمان ہیں تو ہماری آخرت بھی حساب کتاب بھی ہے جزا و سزا بھی ہونی ہے روز میشل بھی قائم ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی عدلت لگے گی یہ نہیں ہے کہ یہاں ہم اگر طاقتور ہیں اور یہاں ہم اگر پاور میں ہیں تو ہم جو مرضی کر لیں تو دیکھیں مرنا سب نہیں ہے اور ہم نے کتنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے خود دفنایا ہے وہ بھی ہماری طرح زندہ تھے اگر موجود ہوتے تھے کھاتے پیتے تھے سارا کچھ کرتے تھے آج وہ نہیں ہے ہم میں بہت سے لوگ ہم سے زیادہ طاقتور تھے بہت زیادہ تھے ہم کیا ہیں انسان کو نا ہمیشہ آجزی اور آجزی اور انکساری میں رہنا چاہیے کبھی بھی تکبر تو خیر رکھ انسان کے لیے ہے ہی نہیں نا تکبر تو انسان کے لیے ہے ہی دی وہ تو ایک آپ کہلے کہ شیطانی شیطانی صفت کہلے اس کو کیونکہ سب سے پہلے تکبر بھی شیطان نہیں گیا تھا تو تکبر اگر کسی کو ذہب دیتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس سب کچھ ہے وہ ایک چیز نہیں ہے وہ ہے آجزی اور آجزی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے مخلوق کے لیے تو انسان کو آجزی میں ہی رہنا چاہیے کبھی بھی اپنی بڑائی بیانی کرنی چاہیے تو جو انسان آجز ہوتا ہے نا میری نظر میں وہ بہت عظیم انسان ہوتا ہے وہ حقیقی معنوں میں معرفت رکھتا ہے اپنے رب کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے تو دہشہ کا اپنی جو زندگی ہے نا وہ ایسے گزاریں کہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو ٹھیک ہے نا دنیا میں بیلنس قائم رکھیں ٹھیک ہے تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ آفیت والا ہو ہر کچھ آپ کا رزق آپ کی گھر میں آپ کے حیال میں سب کچھ آفیت کے ساتھ آپ کو رزق ملے پھر آپ کو فائدہ ہے اور ہمیشہ دونوں جہاں کی بھلائی اللہ تعالی سے مانگے دونوں جہاں کی نعمتیں مانگے اور میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسائل حل کرے سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور ہم سب کو اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری اور آخرت کی بہتری کے لئے عامال کر دیں گے توفی کتا فرمائے شکریہ اللہ پس